جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وحابی جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں اور اہل سنت پر جھوٹی الزام تراشی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں شدت پسند سمجھتے ہیں آپ آج کی یہ ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کیجئے کیا یہ وحابی دیوبندی جھوٹے اور منافق نہیں ہیں کیا یہ اسلام کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے ہم بات کریں گے یہ اہل سنت انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم علمی شخصیت جناب سید ہاشمی میاں کی اور ان پر منافقین دیوبندیوں کی طرف سے لگائے گئے ایک بےہودہ الزام کی دوستو اصل میں کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر ہاشمی میاں کا ایک ویڈیو کلپ دکھایا جا رہا ہے جس میں وہ اللہ کے نبی کے نور کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اس میں حدیث کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا کیا یاد رہے کہ نورانیت مصطفیٰ والی حدیث کا تذکرہ دیوبندیوں کی حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا پھر اس کے بعد زمین اور آسمان اور لوہ و کلم بنائے ہاشمی میاں اسی حدیث کی تفصیلات بتاتے ہوئے مثال دیتے ہیں کہ ہم عام انسان بعد میں اس دنیا میں آتے ہیں جبکہ ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے اس دنیا میں آتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی صورت میں پہلے تخلیق کیا گیا اور آپ کے باپ دادا بعد میں اس دنیا میں تشریف لائے اب پہلے آپ ان کی اس مثال کی ویڈیو دیکھ لیں اور پھر دیوبندیوں اور خوارج کا اس ویڈیو پر اعتراض بھی دیکھ لیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیوبندی عام بھولے بھالے سنیوں کو کیسے دھوکہ دے کر مسئلہ کے حق مسئلہ کے عالی حضرت سے متنفر کرتے ہیں دنیا کو انسان ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات وجود کی کر رہا ہوں اے تم ہو ہم ہیں دنیا کا ہر انسان بات میں بات پہلے ہم بات میں زیادہ پہلے ہم بات میں پہ زیادہ پہلے اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے بات سے پہلے اپنے دانہ سے پہلے اپنے آباد پہلے اتناک سے پہلے نبی کا نور ہے جو اپنے بات سے پہلے اپنے دانہ سے پہلے اپنے آباد پہلے اتناک سے پہلے جی آپ نے ویڈیو دیکھی اب اس ویڈیو میں خوارج دیوبندی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہاشمی میاں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا نور اللہ سے بھی پہلے بنایا گیا اس لیے ایسے عالم کو نہیں سننا چاہیے اور اہلہ سنت کے عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے دوستو خوارج کے اس اعتراض پر ہم صرف یہی کہیں گے کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلے بھی چھین لیتا ہے اور وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاشمی میاں فرما کیا رہے ہیں اور وہابی خارجی جانتے بوچھتے ہوئے عام مسلمانوں کو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہاشمی میاں کے الفاظ پر غور کریں ہاشمی میاں فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کا نور اور اپنے باپ سے پہلے اپنے دادا سے پہلے رک جائیے دیکھئے دوستو مثلا جب ہم اپنے بڑے بھڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ہم صرف باپ نہیں کہتے ہیں بلکہ باپ دادا کہتے ہیں اسی طرح جب ہم پرانے مزید پرانے بزرگوں کو تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ و اجداد اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ دیتے ہم کبھی بھی صرف آبا نہیں کہیں گے کیونکہ اردو میں پورا جملہ ایسے ہی بولا جاتا ہے باپ دادا اور آبا واجداد ہاشمی میاں نے جملہ اصل میں یہ بولا ہے کہ ہمارے نبی کا نور اپنے باپ سے پہلے اپنے دادا سے پہلے اپنے آبا سے پہلے اجداد سے بھی پہلے ایک تم ہو ہوں ہم ہیں دنیا کا ہر انسان باپ پہلے ہم باپ میں دادا پہلے ہم باپ میں پردادا پہلے اور ایک میرے لوگی جو اپنے باپ سے پہلے اپنے دادا سے پہلے ہم نے آبا سے پہلے جی ہاں یہ اللہ سے بھی پہلے نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے اپنے آبا سے پہلے اجداد سے بھی پہلے اور اس اجداد سے بھی پہلے کوئن بخت خوارج نے اللہ سے بھی پہلے بنا ڈالا اب آپ ان کی اکلوں پر ماتم کیجئے آپ خود دوبارہ ویڈیو سن لیں دوبارہ ویڈیو سن لیں ایک تم ہو ہم ہے دنیا کا ہر انسان بعد میں باپ پہلے ہم باپ میں دادا پہلے ہم باپ میں پردادا پہلے اور ایک میرے لوگی جی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تبلیغی جماعت اور تاریخ جمیل کے اس گندے فرق کے دیوبندی کا کہ یہ کیسے حق کو چھپاتے ہیں اور کیسے جھوٹ بول کر جھوٹے پروپیگنڈے سے لوگوں کو اہل سنت کے مسلک سے گمراہ کرتے ہیں اب ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ انہیں نجدیوں خارجوں منافقوں پر ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور تمام انسانوں کی لانت ہو اور ہم عوام اہل سنت سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی اسی ویڈیو دیکھیں تو پریشان مت ہوا کریں ہمارے کسی بھی مشہور سنی پیچ کے ایڈمن سے رابطہ کریں اور معاملے کی تحت تک پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے اور خوارش کے فتنے سے ہم سب کو بچائے آمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں